سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے ہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ در اور بھوک سے من الخوف والجوع کچھ در اور بھوک سے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَرْكُشْ مَالُونَ وَرْجَانُونَ وَرْفَلُونَ کی کمی سے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سُنَا ان صبر والوں کو اور خوشخبری سُنَا ان صبر والوں کو اب یہاں آیتِ کریمہ میں مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے جان و مال کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے کہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں اور جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کی رسیوں کو ڈھیلی کر دیتا ہے وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے امام شافعی علی ذہمہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر بھوک سے رمضان کے روزے مالوں کی کمی سے زکاة و صدقات دینا جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعہ موتیں ہونا پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے اس لیے کی اولاد دل کا پھل ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یارب پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا عرض کرتے ہیں ہاں یارب فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو سبحان اللہ حکمت مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت سبر آسان ہو جاتا ہے ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلاو مصیبت کے وقت سابر و شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کے قبل وقوع وقوع اطلاع غیبی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے ایک حکمت یہ کہ منافقین کے قدم ابتلاع کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے کہ یہ پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اپنا کون ہے اور بے گانا کون ہے اسی وجہ سے جب مصیبتیں آتی ہیں تو فرما برداروں پر مصیبتیں ہوتی ہیں نافرمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ نافرمان ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں میں ایمان والے ثابت قدم رہتے ہیں اور سب اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور منافقین کے ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو اس سے مومن اور منافق میں بھی فرق ہو جاتا ہے وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سُنَاو سُنَا اِن سَبْرُوَانُونَ کو الَّذِينَ اُن سَبْرُوَانُونَ کو الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مصیبتن کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وقت مصیبت مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا رحمتِ الٰہی کا سبب ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے بندے پر اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے پڑھنے کے سبب اس بندے پر نازل ہوتی ہے یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے کہ جو مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں اللہ اس بندے کے اس مومن کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس لیے تکلیف اٹھانا اور تکلیف میں صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور اسی پر بشارت دی گئی آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر ایک سو ستاون میں اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ و اولائکہم المحتدون یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں جن پر سب جو ہے جن کو آدمائش میں ڈال دیا گیا خوف سے بھوک سے مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے لیکن اتنی مصیبتیں آنے کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اولائکہ علیہم صلواتم ربہم ورحمہ تو ان پر اللہ کے درود ہوں ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہیں ان پر و اولائکہم المحتدون اور یہی لوگ راہ پر ہیں آپ نے اس آیت کریمہ کو سنا آپ اس کو بار بار سمات کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہمیں سب کو سبر کا جو سبر کی جو پہچان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبر کی طولت ہمیں عطا فرمائے گا کہ یہ سبر کرنا اور انتنی آزمائشوں سے گزرنا یہ سبر کس لیے ہے کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے مسلمان اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے اپنوں میں اور بیگانوں میں فرق ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ